ہلو ایوری بان نمشکار ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے سال دو جار چوویس میں اشویر ماس کی شکل پکش میں آنے والی شہرد پونیما کب ہے شناندان کا شمہورت پوجا کا شمہورت اور پوجا ویدھی ساتھ میں جانیں گے شہرد پونیما کے دن کھیر کب رکھنی چاہیے اور پونیما کی راتری میں کھیر رکھنے سے کیا ہوتا ہے اور اس دن کیے جانے والی خاص اپائی کون سے ہیں اور کن چیزوں کا دان کرنا چاہیے دوستو ہر سال شرد پونیما پڑتی ہے اور شاشتروں کے نصار اسی دن سمودر منتھن سے ماں لکشمی پرکٹ ہوئی تھی یہ دن ہندو دھر میں ماں لکشمی کی پوجا کیلئے بہر خاص مانے جاتا ہے شہرد پونیما کی راتری میں ماتا لکشمی دھرتی پر وچرن کرتی ہیں جسے کوجاگر پونیما کے نام سے بھی جان جاتا ہے لکشمی ماتا کی پوجا کرنے سے سکھ سمردی بڑھتی ہے شاشتروں کے نصار پڑتے ایک ماں میں آنے والی پونیما بہت ہی خاص مانی جاتی ہیں لیکن دوستو ابھی اشوین کا مہینہ چل رہا ہے اور اشوین ماں کی جو پونیما ہوتی ہیں وہ سبھی پونیما تھیوں میں خاص مانی جاتی ہیں اسے شہرد پونیما بھی کہتے ہیں راج پونیما بھی کہتے ہیں کوجاگر پونیما بھی کہتے ہیں اور شہرد پونیما کو ہی چندرما سولہ کلاوں سے پریپون ہوتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس دن آسمان سے امرد کی برشہ ہوتی ہیں اس دن بھگوان وشنو جی کے ساتھ ساتھ مالکشمی کی پوجا جرور کرنی چاہیے ایسا کرنا شب ہوتا ہے بھگوان وشنو کے ساتھ مالکشمی کی پوجا کرنے سے ہمیں کبھی بھی دھن کی کمی نہیں ہوتی ہے دھن دھنے کی بردھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس دن ایک اور خاص کام کیا جاتا ہے کہ اس دن چاول کے کھیر بنا کر چندرما کی روشنی میں رکھی جاتی ہے ایسا کرنے سے آروجی کی پرابتی ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے سال دو جل چوبیس میں شہرد پونیما کی صحیح تاریخ شہرد پونیما کب ہے سولہ اکٹوبر کو یا سترہ اکٹوبر کو کیونکہ یہ کنفیوزن ہے کہ ورد کب رکھنا ہے اور شناندان کا شمہورت کیا ہے تو یہ کنفیوزن دور کریں گے جانیں گے صحیح تھی پوجہ کا شمہورت پوجہ بھی دی اور شناندان کا شمہورت ساتھ میں جانیں گے کہ شرد پونیما کے دن کب رکھنی چاہیے کیسے رکھنی چاہیے اور اس دن کن چیزوں کا دان کرنا چاہیے اور اس دن کیے جانے والے خاص اپائے کون سے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک خاص بات دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں اور پہلے بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجے اور بیل آئیکن بٹن پریس کر دیجے تاکہ آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں گے آپ سب سے پہلے اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کر دیا ہے یعنی کہ اپنا پیار اس چینل کو دیا ہے ان کا دل سے آبھار بہت بہت دھنیوات دوستو اسی طرح میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور اپنا پیار ہمیں دیتے رہیے گا ویڈیو کو انت تک جرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر بھی جرور کیجئے گا ویڈیو کو انت تک جرور دیکھئے گا دوستو تاکہ کوئی بھی جانکاری چھوٹ نہ جائے کیونکہ آدھی ادھوری جانکاری سے پورا لاپ نہیں ملتا ہے اس لیے ہمارے ساتھ انت تک بنے رہیے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو شرط پورنگا کا ورد بھی شیش روپ سے لکشمی پرابتی کے لئے کیا جاتا ہے ایسا مانے جاتا ہے کہ اس دن جاگرن کرنے والوں کی دھل سمپتی میں ورد ہی ہوتی ہے راتری کو چندرما کو ارگے دینے کے بعد ہی بھوجن کرنا چاہیے اور مندر میں کھیر کا دان کرنا چاہیے کھیر کا دان کرنے سے ویڑی ویڈھان پوجا کرنے سے ماں لکشمی کی قرپا پرابت ہوتی ہے اس کے علاوہ ایسا مانے جاتا ہے کہ اس دن چندرما سولہ کلاؤں سے پریپون ہوتا ہے اور چاند کی چاندنی سے امرت کی ورشہ ہوتی ہے شرط پورنگا پر شناندان کا وشیش مہت مانے جاتا ہے اس کے علاوہ اس دن ماں لکشمی بھگوان وشنو اور اندر دیو کبیر دیو کی پوجا جرور کرنے چاہیے اور شرط پورنگا کے دن سنبھ ہو تو ورد جرور رکھیں اس دن ورد رکھنے سے کنڈلی میں چندرما مجبوت ہوتا ہے چندردوش دور ہوتے ہیں اور گھر میں دھن کی کمی نہیں رہتی ہے شرط پورنگا کی راتری میں جب چاروں طرف چاندنی کی روشنیں بھگرتی ہیں تو اس سمیں ماں لکشمی جی کی پوجا کرنے سے دھن کا لاب ہوتا ہے ماں لکشمی کو سپاری بہت پسند ہے تو اس دن پوجا میں سپاری کا پریوگ جرور کریں آئیے جانتے ہیں شرط پورنگا کے دن پوجا کا شمہورت اور شناندان کا شمہورت کیا ہے سال دوزر چوبیس میں شرط پورنگا کا ورد سولہ اکٹوبر بودھوار کو کیا جائے گا اور پورنگا تیتھی سولہ اکٹوبر کو راتری کے آٹھ بچ کے چالیس منٹ پر شروع ہوگی پورنگا تیتھی سترہ اکٹوبر کو شام کے چیار بچ کے پچپن منٹ پر سمابت ہوگی چندردے کا سمیہ سولہ اکٹوبر کو شام کے پانچ بچ کے آٹھ منٹ پر ہوگا اور شناندان کا مہورت ہے پورنگا چیار بچ کے تیرتالیس منٹ سے پورنگا پانچ بچ کے تینتیس منٹ تک اور لکشمی پوجن مہورت سولہ اکٹوبر کو راتری کے گیارہ بچ کے بیاریس منٹ سے سترہ اکٹوبر کو پورنگا پورنگا بچ کے باتیس منٹ تک کیا جائے گا آئے جانتے ہیں شرط پورنگا کی پوجہ ویدی دوستو شاشتروں کے نصر پورنگا کی دن صبح شنان کے بعد ورد کا سنکلپ کریں اور سب سے پہلے سوری دیو کو ارگی دیں اور پوجہ ستھل پر مالکشمی اور بھاکوان وشنو جی کی پرتیمہ کو گنگا جل سے شنان کرا کر ستھاپیت کریں تلک کریں اور پرتیمہ کے سامنے گھی کا دیپک جلائیں اور سبھی پوجہ سامنگری جیسے کی اکشت پھل پھول تلسی دل یہ سبھی چیزیں ارپیت کریں مالکشمی کو شنگار کی سامنگری ارپیت کریں اور بھاکوان وشنو کو پیلے رنگ کے پھل پیلے رنگ کے پھول پیلے رنگ کے مٹھائی ارپیت کریں اس کے بعد سفید یا پھر پیلے رنگ کے مٹھائی اور چاول کی کھیر کا بھوگ لگائیں پوجہ میں لکشمی اور وشنو جی کی پوجہ ایک ساتھ کریں اور وشنو منتروں کا جاپ کریں بھگوان وشنو جی کی منتروں کا جاپ کریں بھگوان وشنو کا جو منتر ہے وہ اس پرکار ہے اوم نمو بھگوٹی واسو دیوائی اس منتر کا جاپ کریں اور اس دن اگر آپ ورد رکھتے ہیں تو ورد کتھا جرور پڑھیں یا سنیں اور شام کو چندر دیو چندر اودے ہونے کے بعد آپ چندر ما کی پوجہ جرور کریں یعنی کہ چندر ما کی پوجہ کرنے سے ہمارے کندلی میں چندر ما مجبود ہوتا ہے اور اس دن پوجہ سمپن ہونے کے بعد پھر آرتی کریں اور شام کے سمیں ماں لکشمی اور بھگوان وشنو کا پوجہ کرنے کے بعد چندر ما کو ارگے دیں اور ویدی پورو پوجہ کریں اور چاول اور گائیں کے دودھ کی کھیر بنا کر چندر ما کی روشنی میں رکھیں یعنی کہ مدی راتری میں ماں لکشمی کو کھیر کا بھوگ لگائیں اور پرشاد کی روپ میں پریوار کے سبھی صدسیا کو یہ کھیر کھیلائیں آئیے چانتے ہیں اس دن یعنی کہ کھیر کب رکھنی چاہیے دوستو پنچانکی اینسار اس سال سولہ اکٹوبر کو شرط پوروڑما کی راتی آٹھ بچ کی چالیس منٹ پر چندر ما کی روشنی میں کھیر رکھ سکتے ہیں اور اگلی صبح شنان کر کے اس کھیر کو سبھی پریوار میں مدی پریوار کی سبھی صدسیا میں وطرید کریں اور ماننے جاتا ہے کہ اس دن چندر ما کی کرنوں سے امرد کی ورشہ ہوتی ہے تو اس کھیر کو راتری میں رکھیں اور صبح اٹھ کر اسے گرہن کریں اس کھیر کو کھلے آسمان کے نیچے رکھنے سے دوستو اس میں عوشدیے گن مل جاتے ہیں جسے گرہن کرنے کے بعد سبھی کا سواشتی اچھا رہتا ہے اور آروجیے کی پرابتی ہوتی ہے آئیے جانتے ہیں اور کی سامگری جرور ارپید کریں اور اس دن سوٹے کی مالا سے مہا لکشمی جی کے منتروں کا جاب کریں مہا لکشمی کا جو منتر ہے وہ اس پرکار ہے اوم شریم سوری اوم حریم شریم کملے کملالے پرسید پرسید مہا لکشمی نمائے اس منتر کا کم سے کم 108 بار جاب کرنا چاہیے ایسا کرنے سے سکھ سمردی پرابت ہوتی ہے اس کے علاوہ اس دن برہمنوں کو کھیر کا بھوجن کریں انہیں دان دکشنا دیں اس دن اگر آپ ورد رکھتے ہیں تو پورے دن ورد رکھیں اور راتری میں چندرمہ کو ارگے دینے کے بعد ہی بھوجن کرنا چاہیے اور مندر میں کھیر کا دان کرنا چاہیے اس کے علاوہ جرورت بند ویقتیوں کو بھی اندھن وزتر کا دان کرنا چاہیے ایسا کرنے سے محلکشمی کی کرپا پرابت ہوتی ہے تو آج کا ویڈیو میں سمعبت کرتی ہوں امید ہے آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو جانکاری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں اور جانکاری کو اپنے تک ہی سیمیت نہ رکھے آگے بھڑھا کر اپنی فیملی میں اپنے فرینڈ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ اوروں کو بھی اس سے لاپ راب دھو اور اگر آپ کا کوئی پریشن ہے یا کوئی سجھا ہے تو کمنٹ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنی وال ملیں گے نئی جانکاری کے ساتھ تب تک آپ خوش رہے سوزد رہے اپنا خیال رکھیں اور اپنوں کا بھی خیال رکھئے جائے شریح ہری ہر ہر مہادیو